سویا کیسے ہو آپ لوگ میں آگے ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے اور آج کی ویڈیو میں ہم نکالنے والے ہیں اپنی بائیس سال بائیس سال پرانی راج دودھ اس کا نام یار سب نے سنا ہوگا بہت نئی بہت پرانی گاڑی ہے اور وہ جو بائیگ ہے تو ہم سے زیادہ عمر ہم دونوں سے زیادہ عمر اس بائیگ کی ہے مطلب وہ بہت زیادہ پرانی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بائیس سال پرانی ٹھیک ہے تو ابھی بھی وہ اتنی اچھی کنڈیشن میں ہے مطلب اچھے سے چلتی ہے وہ آرام سے اس کو ایک شہر سے دوسرے سال لے کے جا سکتے ہو کہیں بھی مارکیٹ میں لے کے جاؤ کوئی رکھت والی بات نہیں ہے انجان ایک دم بڑھیا کیا تو اس کے بارے میں ابھی آپ کو پورا تھوڑا بہت سائی سے اس کو بتاؤں گا کیا کیا اس کے اندر چیزیں اور آپ کو پورا دکھائیں گا اور چھوٹی اس کے رائٹ پر چلیں گے تھوڑا سا گھومیں گے اور اس کی جو ٹاپ سپید ہے وہ کتنی ہے ابھی ہمیں نہیں پتا ایک بار اس کی ٹاپ سپید چیک کریں گے ٹھیک ہے اس کی � کو دکھائیں گے تو ابھی چل چلتے ہیں اس کو لے کے لوکیشن پر جہاں پر چلیں پھر ہمیں جلیا ہوں نہیں لوگ کہاں سے آتے ہی تو چلو اس کو لے کے نکلتے ہیں سلیم اس کو نکالے گا چلو تو یار یہ کافی دن کے بعد باہر نکلی ہے تو دیکھتے ہیں سلیم بھائی کتنے کیک میں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں چلو دکھاؤ ہی کتنے کیک میں اس کو سٹارٹ کرتے ہو تم پہلے تو اس کا پیڑل کھولنا پڑتا ہے جب کھڑی کر دے تو پیڑل بند کر دینا کیوں نکل نکلتا ہے کیا تو اتنی پرانی ہے کوئی نہ کوئی دکھت ہوگی چلو بھائی چلو فرس ٹرائے ہوتا ہی آسا ہے ارے نہیں ایک کرو 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 اچھے یہ پریشر بنانے کا طریقہ ہے دو ارے نبیس تھی نہیں تیسرا آئی ہے آئی یہ ہے ساتھ میں ہم اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں اس کو لے جانے کا ریزن کیا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو چلو نکلیں چلو موسیقی 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 تو ہم اپنی لوکیشن پہ پہنچ گئے یہ کھڑی ہے ہماری راج دودھ سن انیس سو جو بھی یہ میں پتہ نہیں ہے موسیقی تو کیا موسیقی ہم آپ کو تھوڑا صحی سے آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو گئے ہے وہ تین گئے ہیں تین گئے میں آتی ہیں اور اس کی جو سی سی انجن ہے ایک سو پیشتر سی سی کا انجن یہ اس کا انجن ہے اس نے شاہے دو انجن ہے ایک انجن ہے اہاں اس کے اندر دو انجن لگیں پتہ نہیں چاہے ایک انجن کام گرنے بہت کرنے تاں تو دوسرا جا لو جاتا ہے پتہ نہیں کیا سینے اے انگنے گاڑی پرانی گاڑی کا الگ مزا ہے بھائی میں بول رہا ہوں پرانی گاڑیوں کا الگ مزا ہے چلانے میں بھی مطلب ابھی بھی اچھا لگ رہا ہے اب تو بہت ساری گاڑیاں آگئی ہیں نئی نئی اس سے تو کوئی کمپیر ہے نہیں پہلے پرانی گاڑی کا ٹھیک ہے تو یہ پوری گاڑی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی ٹاپ سپیڈ چیک کریں گے کہ یہ کچنی چل سکتی ہے اور اس کے لیے ہم یہ ساتھ میں کیو لائے ہم دونے اس سے بھی آ سکتے تھے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی جو میٹر ہے اس پیڈو میٹر خراب ہے اس لیے ہم اپنی اپاچی کو اس کے ساتھ میں چلائیں گے اور زیادہ تو چلے گی نہیں میں آرام سے ویڈیو بنا سکتا ہوں مجھے پتا ہے تو ساتھ میں اس کو بھی چلائیں گے اور دیکھتے ہیں اس کی ٹاپ سپیڈ کتنی ہے اس کے بعد اس کو پبلک میں تھوڑا لے کے چلیں گے اور تھوڑا پبلک کا ریاکشن لیں گے ٹھیک ہے تو یہ تھی اپنی پوری گاڑی اس کے بارے مجھے زیادہ کوئی خاص پتا نہیں ہے اس لیے میں اور جو جو تھا وہ میں نے بتا دیا اس کی باکسر کی کیوں لگی ہے تو اب گاڑی کی سپیڈ چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ کتنی تیز دور سکتی ہے اس کو ہرا پائے گی نہیں ہرا پائے گی ملاک کر رہا ہوں تو بھائی ہمارے ٹریک پہ لے کے چلے گا گاڑی کو ادھر کو کھڑی کر ادھر کو ادھر جانا ہے پھر ادھر ہی لے کے آگے کیا فائدہ نکلا اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ گھڑا کر اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ چلو اب اس کو لے کے چلتے ہیں چلاتے ہیں چل آن کے ہاتھوں میں گاڑی ہاں بھائی کیے کتہ رہے بیٹا سب گاڑیوں کی کدھر ہوتی ہے اس کی لیفٹ میں تو دیکھتے ہیں بھائی ہم اسٹارٹ کر پاتے نہیں کر پاتے ریڈی ون اٹیم پیریشا مارو پہلے کی ای Go ہماری بس ہی ڈلے گھری بھائی کرے آپ چابی تو آم کھل accountant آی یہ چاہو ہور سو دی چکے کرے البmives لائک اور شیئر دھاؤ تو آبی کا بھی ایک لائک لینی منا رہا ہے یہ ویڈیو بھائی صاحب مزہ آگیا بھائی اپاچی زیادہ مزہ آ رہا ہے اس کو چلانے میں تو آپ نے اپنے ویڈیو میں دیکھی لیا ہوگا ساٹھ کم ساٹھ کے آس پاس تو چلیے بہت ہو گیا تیسرے گیر میں ساٹھ چل رہی ہے بہت ہے پر اچھا لگا جو بھی تو یار اب آپ آچی کو چھوڑتے گھر پہ اور ہم دونوں اس پہ جلتے گھومنے کے لیے تھوڑا سا لوگ کا ریاکشن دیکھتے ہیں کہ یار اب یہ بھی لوگ کا ریاکشن آئے گا نہیں نہیں آیا گا اس پہ ہم رائٹ کریں گے تھوڑا سا جو بھی دیکھ اگر دیکھتے ہیں اگر آیا ریاکشن ہو سا ہی آپ کو دکھا دیں گے ہم دونوں اب اس سے چل رہے ہیں وہ اس کو گھر پہ چھوڑتے ہیں تو لیکس گو یہ ایس کوٹس کیا یہ ایس کوٹس کمپنی کا نام ہے ابھی لیتے ہیں ساکوز میں دیکھا رو بھائی صاحب بادل ابھی دیکھ تو لیت میں کیا لگ رہی بھائی بھائی گھر پہ کھڑی کر دو اپنی لیجنڈ گاڑی کو سویا یہ تھا یار اس چھوٹی سی ویڈیو میں اگر کوئی اچھ لگے تو مجھے کو لائک کر دو اور ہاں اگر آپ بریلی سے ہو یا بریلی کے آس پاس سے ہو تو یار مجھے کوئی جگہ سجیشن کرو جہاں میں بلوگ بنا سکوں اگر آپ کوئی بھی آئی ڈیو دینے چاہو تو یار پلیز مجھے آئی ڈیو دو تاکہ میں بیڈے بنا سکوں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اگر بیڈے اچھ لگے تو بیڈے کو لائک کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بھائی بھائی